پنجاب سے شفٹ ہوتا ہوں کراچی مجھے کہیں گے سندھی بن کے رہا ہوں اوہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا انٹریکشن نہیں ہے تمہاری زبان اور ہے تمہارا کلچر اور ہے تمہاری ریتل اور ہے تمہاری بودو باشا اور ہے سندھی مجھے کوئی دس بیس پشتیں میری وہاں گزر جائیں گے جاہرہ میں بھی سندھی بن جاؤں گا جیسے تم شاہ سے سید سے سندھی بنے ہوئے ہو یہ جاہل لوگ ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ جی مقافات عمل ہے کوئی شرم کرو حیاء کر رہے تو میں پتہ ہی نہیں جب آصف زرداری جیسے آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی وہ مقافات عمل تھا جب زرداری صاحب کی زبان کٹی گئی ایک دو ٹکے کے آدمی شریفوں کے چمچے کرچے پولیس افسر مقافات عمل تھا وہ جی نظیر بھٹو جن دہارے شہید ہوں گے مقافات عمل تھا وہ ظلفکار علی بھٹو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے قاتل نہیں تھا وہ یاد کرو سب لوگ آپس میں جس کے قتل کے الزام میں اس کو پھانسی چڑھایا گیا ہے قتل کیا گیا ہے عدالتی طور پر اس کا تو نام کوئی نہیں جانتا ہے اس کی کیا اوقاتی بچارے کی اس کے قتل کے الزام ہو گئے یا خدا کا خوف کرو تو جلوکار علی بھٹو مقافات عمل کا مطلب ان جاہلوں کو آتا نہیں ہے تو اس پر بندہ کیا بات کرے اچھا پھر یہ کہ عمران کو غیر ربائتی سیاستان وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اس طرح کا لاتھوار سیاستان تو اور طرح کی چیز ہیں تگڑا ہو تو گریبان پکڑتا ہے مارا ہو تو پاؤں پکڑتا ہے وہ پاس بولر ہے اس کا ایک اپنا مائنسٹ ہے پسند آئے نہ پسند آئے لیکن وہ ایک ٹائپ ہوتا ہے بندے کا اس کا ایک ٹائپ ہے اور طرح کا مثلا میں بھلے وقت ہوں جب حکومت تھی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی میں کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے یا وہ خود بے وقوف ہے یا آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس کا کیا کرو گے آپ اس کا ایک اپنا ٹائپ وہ ان جیسا نہیں ہے میں اچھے برگی بات نہیں کر رہی یہ تو بہت میسنے وہ دیکھا نہیں ظلفقار علی بٹو کی بیٹی اور ان کی اہلیہ بیوہ نسرت بٹو ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں پھر بائی بین بھی بن گئے اب وہ لکڑ عظم پتھڑ عظم ٹائپ ایک موٹے دماغ آدمی ہیں وہ ایک فاسٹ بولر ریوار طریقے سے بیو کرتا ہے ہم سب مختلف ہوتے ہیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے یہ فنگر پرنٹس جیسے کرتے ہیں وہ نہیں ملتے یہ ساکٹ نہیں ملتا اب تازہ ترین ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں عربوں انسان ہیں کسی کی زبان دوسرے سے نہیں ملتی زبان سے مراد میری لینگویج نہیں یہ ٹنگ تو انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یہ نماز شریف دی ہے جاولہ کا توفہ تو چھوڑیں جس کو جو پسند ہے وہ کریں لیکن پلیز ایک گزارش ہے صرف ملک اس ملک کے بھوکے ننگے عوام محرومیوں کے مرے ہوئے ان کے بارے میں سوچ لیں تھوڑا سا یہ بدنیت ہوتے ہیں یہ خائن ہوتے ہیں یہ خودغرض ہوتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں جن کے عربوں کھربوں کی انویسمنٹس جو ملک لوٹ کے پیسہ بار لے جاتے ہیں میں کہا کون لوٹ کے یہیں رکھ لو وہ سرکلیشن میں ہوگا وہاں سے وہ بزنس بڑھے گا پڑھنے نہیں جو کہ پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے تو ہی بار لے جاتے ہیں سو بنیادی طور پہ یہ خود ناہل بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں کانے بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ ادھر وائز کومن سینس کی بار اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہم کرتے رہتے ہیں کیا حسید حسیدہ بات کر وہ فوج فوج کے پاس ٹائم ہے اس گندگی کے لیے اور وہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں زلزل آ جائے فوج آ جائے اچھا امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں دیکھتے ہیں فوج آ جائے چرو دہشت گردی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ سویلینز کی حکومت ہے ان کے پاس نہیں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ حوصلہ نہیں ہے یہ قوم کو مارنے والے لوگ ہیں خود مارنے والے لوگ نہیں وہاں تک سمجھ جاتا ہے ہر کام سلاب آگیا فوج آ جائے کوئی کام یہ کرتے ہیں جنگلات اگانے ہیں فوج آ جائے وہی یار کو خدا کا خوف کرو یہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سہرہ خود یہ لنگڑے لولے معذور ہوتے ہیں یہ ملک ان کی چراغہ ہے یہ جانور ہیں اور یہ ملک ان کی چراغہ ہے ختم جمہور اس جمہوریت کی خوراک ہے جمہور کہتے ہیں عوام کو اور میرے بتیس سال برباد ہو گئے میری پتہ نہیں دیر درجن کے قریب میرے کوئی پتہ نہیں چودہ تیرہ مجھیں یاد میں نہیں ہے اتنے مجموعے کئی کئی بار چھپے مرکزی خیال ہمیشہ ایک رہا کے اور خدا کا واسطہ جس کو سیاست کہتے ہو سیاست نہیں ہے جس کو سیاست دان کہتے ہو سیاست دان نہیں ہے فورچون ہنٹرز ہیں ڈکیت نہیں ہے چور ہیں ککھ بھی نہیں آج پھر پیپلز پارٹی اتنی دیر کے بعد روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں یاو باسکر وہ ایک ادھر بیٹھا ہے وہ تھے پیزے ایک پھاڑی جاندہ ہے ایتھے آگے کہندا ہے کہ ایشین ٹائگر بنیں گے دی یہ عوام نے کیا جو کچھ کیا اپنے ساتھ مجھے کہ ان سے ہم در بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد وہ تم اگر اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے اسٹیبلشمنٹ کتوں کی طرح لڑنے دے ان کو میں ان کا براہ صاحب بھی بیڑا غرق ہو جائے داست ہیں جی ناہیدہ سنیم میں وہ کہتی پی ٹائے کہ اسی پیسد امید باروں کے تاغذات ہے نامزدگی مصرد کر دیئے گئے اتضاد آسن نے کہا ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروارا بلکہ الیکشن لڑ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے بلکل اتضاد آسن صاحب کے کچھ کہنے کے بعد تو میرے کہنے کی دنجائشی نہیں کہتی ڈائنکیو